یہ الیکسن جو ہے سی اے اور این ار سی اے خلاف نہیں ہے یہ کمہٹی میں بھی بھو پھیر ہوتا ہے نمسکر آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ای نیوز میں آپ کا حوث نورالام عبیف فلال میں ہوں کمہٹی منسپلٹ کے وارڈ نمبر ساتھ کے سی پی آئی کے کینڈی ریٹ سا جہاں ایڈوکیٹ کے ساتھ جو اس عبادی میں رہتے ہیں اور سماجی اور ملی کاؤں ہیں بہت مصروف رہتے ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ کافی بینوں سے جڑا ہوا ہوں سب سے پہلے ساجان صاحب آپ کو مبارک بات کے آپ کو امیدورہ بنایا سی پی آئی نے شکریہ تو آپ اس حالات میں جہاں پہ ٹی ایم سی کا بول بالا ہے ممتاب انرجی کی لہر ہے ان حالات میں آپ لوگوں کے درمیان کنیکٹ ہونے کے لئے کن مددوں کو ایاغر کریں گے دیکھئے یہاں کسی کی لہر نہیں ہے عوام میں ایک اومنگ ہے اور عوام بنیادی اور لوکل جو بنیادی باتیں ہیں ان کو دماغ میں رکھ کے اوٹ دینے کی بات کر رہا ہے عوام یہ سوچ رہا ہے کہ ہماری ضروریات کے مطابق جو روج مرہ کے یہ ریاستی حکومت یا سرکر مرکجی حکومت کے ایلکسن بھوٹ نہیں ہے یہ عوام اچھی طرح جان رہے ہیں اور اس کو نظر میں رکھتے ہوئے عوام یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ایسے اومنگ دوار ہمارے بیس سے جائیں جیت کر کے جو ہمارے علاقے کے جو گندے نالے جو دس سال دو جا دس کے پہلے جس طرح ساپ ہوا کرتے تھے پھر اسی طرح ساپ بنے لگے اسی طرح اسی طرح کا اس کا استعمال ہو اور اسی طریقے سے اس کے سفائی اور اس پر نظر رکھی جائے اس پر عوام موٹ دینے کا من بنا رہا ہے مان لیں جے کہ عوام آپ پہ یقین کرتی ہے اور آپ کو بھاری مطابق سے ووٹ دے کر کے کامیاب بناتی ہیں تو آپ کے کون سے ایسے تین پہلے کام ہوگے کہ بطور کاؤنسلر آپ کرنا چاہتے ہوں گے جو اب تک اس وارڈ میں نہیں ہوا ہے سب سے پہلے تو میں کوشش کروں گا کہ جو دو یا دس کے پہلے جو ساپ سپائی تھی اس کو بحال کروں اور جس طرح لوگ پرشان ہیں اور جرا سا بھی بارش ہونے کے بعد جس طرح سے ہمارے وارڈ کے لوگ جہاں ابھی بلون کا پورے کمٹی کی حالت قراب ہے میں نے زندگی میں کبھی گرہام روٹ کا حالت اس طرح سے نہیں دیکھا جو اس طرح امسال ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملا ہے تو یہ تو الگ بات ہے اسی طرح سے ملتا ہے ہمارے وارڈ میں بھی ایک مانے کے گوستوں دکانے ہیں وہاں سے جو گندگی اور کھٹا لوگ رہے کا زیادہ وہاں پر تو اس حالت میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جس نے جوار ہو رہا ہے کچھ میں نے زیادہ اثر ہو جاتا ہے اس حالت سے یہ حالت ہے کہ جمعہ کے لوگ جو باوجود لوگ جانا مسجد میں مجبوری ہو جاتے ہیں کیسے جائیں ایک آپ کا تحقیق آپ کو ٹھیک کریں گے اس کے علاوہ ہمارے کیاں سرسید اسکول جو ہم لوگ جو مانے کے اللہ کا کرم ہے کہ اس بار جو سی پی ایم یا بایاں مہاد جو کینڈیٹ آئے ہیں ہمارے عام کے سامنے بلخصوص چار پانچ سات کے اور تمام کے تمام ایجوکیسنسٹ ہیں تعلیم سے جوڑے ہوئے ہیں اور کسی نہ کسی بہانے تعلیم کو اجار کرنے کا معنی کی کوسس بھی کی ہیں جن کا عوام کے سامنے عوام کے نجر میں ہے جیسے میں ہی کمہٹی کتاب ملا کیا جائے وہ ابھی ایک تعلیم سے جوڑا ہوا معاملہ تھا اس کے لئے میں نے ایک ٹیم کو ارگنائز کی اور ٹیم ارگنائز کرنے کے بعد اوپرولا کرم تھا کہ اس کا پہلا اس بگ پھیر کا پیسٹنٹ ہونے کے بارے صرف مجھے ہی حاصل ہوا اور میری قیادت میں وہ پرگرام ہوا یہ اس بگ پھیر کو کرانے کے بعد بینگولی ایریاز میں یا جو مضافات ہیں ہمارے میں اس میں ایک میسیج گیا تھا کہ کمہٹی میں بھی بگ پھیر ہوتا ہے ایسے بھی لوگ ہیں جو میں ایسے بھی لوگ ارگنائز کر سکتے ہیں تو اس طرح کے مجاج رکھنے والے ہم لوگ آپ جل صاحب ہو یا اسلام صاحب ہو اسلام صاحب کے بعد بھی ہے کہ انہوں نے پوری زندگی اپنی اسکول کے منجور کرانے میں سلمیہ ہائی اسکول جو ایک چھوٹا سکول تھا جنئر پرائیمیری تھا جنئر سے ہائی سکول ہائی سکول ہائی سکول ہی ہائی سکولٹی نہیں ہوا اور بینگال میں ٹاپ کیا ہائی سکولٹ و مدہمی کے غزام میں اس میں ان کا کنٹیپورشن رہا یہ کسی سے دھکی چھوٹی بات نہیں ہے کمہٹی کتام لوگ اس سے اس بات سے واقع ہیں تو ان کا بھی ایک تحریک رہا ہے میں بھی کوسس کرتا رہا ہوں کہ تحریک سے تعلیمی تحریک میں جنا رہا ہوں ہم دیکھ رہے ہی کمٹی کا یوہ پہلے سے زیادہ آگے کھل کر کے آرہا اور اپنی باتیں رکھ رہا ہے تو آپ اپنے وارڈ کے یوہوں سے اور اپنے ووٹروں سے کیا پیغام دینا چاہیں گے ہم یہ بات کرنا چاہیں گے کہ یہ الیکشن جو ہے سی اے اور این ارسی کے خلاف نہیں ہے سی اے یا این ارسی کے پیور میں نہیں ہے بلکہ یہ بھوٹ جو ہے اس کے لیے ہے کہ ہم اپنے علاقے کے ساپ ستھرا کیسے رکھ پائیں گے ہمارے علاقے کے مہندگی کون لوگ کریں گے جو کسی گریب کا گھر بنے اس کے پیلڑ کو صبح صبح جھاکنے نہیں جائیں اس کا کسی گریب کا گھر بنتا ہے تو اس کا بالو کہاں گی رہا ہے اس کو دیکھنے نہیں جائیں اس طرح کا ماحول ہمیں اجار کرنے کو سس کریں گے